ہلو دوستو نمشکار اداف سسریکل بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو میں جامون کا پودہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کے فائدے یا کچھ اور چیز بتانے کے بارے میں نہیں دکھا رہا ہوں دوستو یہ جامون کا پودہ ہے جو یہ قریب آٹھ سے دس سال پرانا ہے اور یہ بہت اس کا تنہ کافی موٹا ہو چکا دوستو لیکن آپ کو پتہ ہے یدی ہمیں کسی بھی پیڑ پر کوئی فل لینا ہے تو وہ پودہ یا تو گرافٹڈ ہونا چاہیے یا گھٹی دوارا ہونا چاہیے لیکن یہ پودہ میرا جو ہے یہ پودہ جو ہے بیج سے تیار کیا گیا پودہ تھا جس کیونکہ آٹھ سے دس سال ہو گئے تھے دوستو جامون نہیں لگی تھے آپ کے آس پاس بھی ایسے بہت سارے پیڑوں گے جو کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان پر پھل نہیں آتا لیکن جامون کے پودے کے لیے ایک سٹک میں بلکت طریقہ بتاؤں گا جس کو کر کے آپ اپنے پودے پر جامون پاسکتے ہیں ابھی میں نے کسی اور پودے پر تو اجمایا نہیں ہے لیکن جامون کے پودے پر اجمایا ہے آپ دیکھیں گے یہ ویسے دکھائی دے رہی ہے آپ کو چھوٹ چھوٹی کیونکہ آج ہی ہم نے جو ہے یہ جو یہاں پر موٹی موٹی جامون لگی ہوئی تھی وہ ہم نے جو ہے ہارویسٹ کی ہیں توڑی ہیں اور یہ کچھ لال لنگ کی یہ قریب ہمارے جو پچی سے تیس گرام کی جامون ہوتی ہے اس پیڑ کی جو کی دو سال ہوئے لگنی سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں لگتی تھی اس کے لیے میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے جو آپ کے پودے پر بھی جامون سے لگ جائے بہت زیادہ جامون آنے لگیں پہلے سال دوستو جب میں نے طریقہ پنایا تھا تو جو ہے اس پہ کچھ جامون آئی تھی لیکن اگلے سال پھر تھوڑا الگ طریقے سے اجمایا میں نے تو اس پر بہت جامون آگئی دوستو آپ بیسی طریقے سے یادیس طریقے کو اجمائیں گے تو بہت ساری جامون جو ہے پراپت کر پائیں گے میں اس طریقے کو بالکل پربھاوی طریقے سے بتانا چاہوں گا بالکل دکھاؤں گا آپ کو کہ میں نے کیا کیا تھا اور کس پرکار سے جو ہے آپ نے کرنا ہے آپ بھی اس طریقے سے کہ یہ پریوک کر کے جامون ہی جامون پا سکتے ہیں دوستو یہ جامون جو ہماری پچی سے تیس گرام کی ہے دوستو میں جرور دکھانا چاہوں گا آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے یادی آپ کے پودے پر جامون نہیں آرہی اور آپ کا پودہ جو ہے بہت زیادہ پرانا ہو گئے اس پودے کا جو ہے تناوی کافی موٹا ہے ہمارے اور ہم نے کافی اپائے کر چکے تھے لیکن یہ اپائے جب میں نے کیا تو اس کا جو ہے ریجلٹ ہنڈر پرسنٹ ملا اور بہت بڑی ہے ریجلٹ ملا میرے کو یہ معلوم تھا دوستو کہ اس پہ جامون بہت موٹی موٹی آئیں گی کیونکہ میں نے بیج ہی ایسا یہاں پر لگایا تھا کہ جس سے میں نے ٹوٹل جہاں تین بیج گروہ کیے تھے لیکن ان میں سے جو ہے ایک ہی پودہ ہو پایا ہوگئے تو تینوں پودے تھے لیکن ایک پودہ ہوگا میں اس کو اس کو میں نے صحیح جگہ پر لگا دیا تھا اب میں آپ کو دوستو بتانے والا ہوں کیا کرنا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہا وہ سنی ہوگی پیچھے بجرگ کہتے تھے کہ بھئی گرہن لگے تو اس میں تھوڑے سے نئی کلہاڑی سے آپ اس میں چانٹے مار دیں چانٹے مار دیں جس سے آپ کا جو ہے گرہن میں لیکن وہ طریقہ تھوڑا الگ تھا لیکن جو میں طریقہ دکھانے جا رہا ہوں دیکھئے میں نے ایک کیل لی دوستو انگلی سے بھی چھوٹی کیل لی اور اس کو میں نے کیا کیا دھرتی سے تھوڑی اوپر تاکہ دھرتی کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ جو ہے دھرتی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے فنگس ہونا لگے پودے کو اس کے لیے میں نے جو ہے اس میں ٹھوس دی اس میں گار دیا تھوڑے کی سائطہ سے اب جو ہے اس میں جو ہے یہ تاو دینا کہتے ہیں دوستو پودے کو تاو دینا اس طریقے سے اب یہ کیا کرے گا اس سے جو ہے پودہ بڑیہ طریقے سے جو ہے تاو ملے گا اور مل جائے گا پودے کو اور پودہ جو ہے فروٹنگ اچھے طریقے سے فروٹنگ لے گا بہت ہیوی طریقے سے فروٹنگ لے گا میں نے یہ ایک بہت ہی پہلے یہ کام کیا تھا دوستو اس کے بعد میں نے کیا آگلے سال یہ آپ نے کرنا ہے آگست کے مہنے میں کیونکہ جولائی میں جو ہے آپ کے جامن ختم ہو جائیں گے یا سیجن چلا جاتا ہے آگست یا ستمبر کے مہنے میں آپ کریں یا اکتوبر میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پودہ جو ہے جامنوں سے دوستو لج جائے گا اور ایک طریقہ جو ہے گریلو اس سے اس کو کر کے جو ہے آپ اس کو کر کے بھی آپ اس کو بھی اپنا کر کے آپ کو پتا ہے چندر گرہن میں سورو یا گرہن میں پہلے بجرگ کہتے تھے کہ بھی تھوڑے کلہاڑی سے آپ اس میں تھوڑے تھوڑے کٹ لگا دو جس سے کی جو ہے آپ کے پودے پر فروٹنگ آنا سٹارٹ ہو جائے گا دوستو وہی بھی وہی بھی ایک بڑیہ طریقہ تھا اس میں بھی پودے کو جو ہے دا تاو مل جاتا ہے جس سے پودہ جو ہے بڑیہ فروٹنگ دیتا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پوری ویڈیو دیکھیں کومنٹ کر کے بتائیں اور آپ کے لیے بہت بڑیہ جانکاری ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواج